لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابن ابی دنیا حضرت سعید بن ابی وقع سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سہن میں تھا کہ اچانک میری بیوی کا قاسد آیا اس نے بڑی گھبرات میں بڑی ارجنٹلی مجھے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہے تو میں اندر گیا اندر گیا تو میں نے بیوی سے کہا کیا بات ہے تو کہنے لگی کہ یہ سامپ ہے جب میں گھروں سے باہر جنگل میں قضاء حاجت کیلئے گئی تو اس کو دیکھا پھر میں کچھ دیر ٹھہری رہی پھر مجھے یہ نظر نہیں آیا اب میں اس کو دیکھ رہی ہوں یہ وہی سامپ ہے میں اس کو پہچانتی ہوں تو حضرت سعید نے خطبہ پڑا اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اگر میں نے اس کے بعد تجھے دیکھا تو یقیناً تجھے قتل کر ڈالو گیا تو وہ سامپ نکلا اور گھر کے دروازے سے چلا گیا یہاں تک کہ وہ سامپ مسجد نبی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے پاس آیا اور اس پر چڑھ کر آسمان کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا تو یہ ایک جن تھا جو سامپ کی شکل میں حضرت سعاد بن عبی وقاس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہوا تھا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں